اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ خجرات کا تعارف اور اس کے مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر چار میں موجود لفظ الحجرات سے ماخوز ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ الحجرات آیا ہے زمانہِ نزول یہ بات روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے اور سورہ کے مضامین بھی اس کی تعاید کرتے ہیں کہ یہ سورہ مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام و ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یقجہ کر دیا گیا ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہِ فتح کا زمیمہ و تتمہ ہے سورہِ فتح کی آخری آیت میں تورات کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ صفت جو وارد ہوئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے لیے سخت اور باہم دگر نہایت مہربان ہوں گے یہ پوری سورہ اسی ٹکڑے کی گویا تفسیر ہے اس بات کی اہمیت کا یہ تقاضہ ہوا کہ اس کے وہ مضمیرات یہاں وضاحت سے بیان کر دیے جائیں جن کا بیان کیا جانا اس وقت مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے نہائیت ضروری تھا یہ بات اپنے محل میں بیان ہو چکی ہے کہ قرآن میں احکام و ہدایت کا نزول حالات کے تقاضوں کے تحت ہوا ہے تاکہ لوگوں پر ان کی صحیح قدروں کی متواضح ہو سکے چنانچہ یہ سورہ بھی ایسے حالات میں نازل ہوئی ہے جب نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کی طرف سے بعض باتیں ایسی سامنے آئی جن سے ظاہر ہوا کہ یہ لوگ نہ تو رسول کے اصلی مرتبہ و مقام ہی سے اچھی طرح واقف ہیں اور نہ اسلامی معاشرے کے اندر اپنی زمیداریوں ہی سے چنانچہ اس زمیمہ میں ضروری ہدایت دے دی گئیں جو اس وقت کے حالات کے مطابق ضروری تھیں ان احکام و ہدایات کا تعلق تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے باہمی حقوق ہی سے ہے کفار کا معاملہ اس میں زیر بحث نہیں آیا ان کے ساتھ مسلمانوں کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کی وضاحت پچھلی صورتوں میں ہو چکی ہے تیسرے گروپ میں جس نویت کا تعلق سورہ نور کا سورہ مومنون کے ساتھ ہے اسی نویت کا تعلق اس سورہ کا سورہ فتح کے ساتھ ہے دونوں کا مزاج بہم دگر بلکل ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا پانچ مسلمانوں کو یہ تنبیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو رسول کی رائے یا آپ کے حکم پر مقدم کرنے کی کوشش کرے یا گفتگو میں اپنی آواز کو آپ کی آواز پر بلند کرے یا آپ کو اس طرح پکارے جس طرح اپنے کسی مساوی درجہ کے آدمی کو پکارتا ہے تقوی کی افضائش اللہ تعالی انہی لوگوں کے دلوں کے اندر کرتا ہے جو اس کے رسول کے عدب و احترام کو پوری طرح ملہوز رکھتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رسول اور اسلام کا محسن سمجھتے ہیں اور رسول کے سامنے خطاب و کلام میں اپنے تفوق کا اظہار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت سے غیر شعوری طور پر وہ اپنے آمال ہی نہ گوا بیٹھیں آیات 6 تا 10 مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی بنیاد پر ہونا چاہیے نہ کہ پارٹی اور گروہ کی اسبیت کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہے کہ کسی فاسق کی روایت پر اعتماد کر کے مسلمان مسلمانوں کی کسی جماعت کے خلاف اقدام کر ڈالیں جس پر بالاخر انہیں پچتا نہ پڑے تمام اہم معاملات میں رسول کی ثوابتید اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے کسی پارٹی کو رسول کی حمایت اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے اس پر غلط قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ چیز اس فضل و انعام کی ناقدری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سکل میں اہل ایمان کو نوازا ہے ایمان کا مزہ چکھ لینے کے بعد کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے منافی ہے کفر و عیسیان کی طرف واپسی ہے جس سے لوگوں کو بچانے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دلوں میں رچانے اور کفر کو مبغوض بنانے کے لیے سارے جتن کیے ہیں اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گروہی رجحانات کی بنا پر ان میں سے کسی گروہ کے ساتھ ہی بن جائیں بلکہ انہیں معاملہ کو حق و انصاف کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے حق و عدل کا پہلو موئین ہو جانے کے بعد اگر ان میں سے کوئی گروہ اس حق کے آگے جھکنے پر تیار نہ ہو تو اس کو بزور اس کے آگے جھکنے پر مجبور کرنا چاہیے آیات گیارہ تا تیرہ ان باتوں سے بچنے کی ہدایت جو دلوں میں نفرت کی تخم ریزی اور معاشرے میں فساد کی آگ بھڑکانے والی ہیں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی تحقیر کرے یا اس کا مزاک اڑائے یا اس کو عیب لگائے یا اس پر فبتیاں چست کرے یا اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرے یا اس کی غیبت کرے یا اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگے حسب و نصب اور خاندان و قبیلہ کا غرور جہلیت کی یادگار ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی آدم و حوہ سے پیدا کیا ہے خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے اللہ کے ہاں عزت کا میار صرف تقوی ہے نہ کہ نصب اور خاندان آیات چودہ تا اٹھارہ خاتمہ سورہ جس میں اس بات کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے جو سورہ کی تمہید میں اشارات کی شکل میں فرمائی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی آیات میں جن لوگوں کا رویہ زیر بحث آیا ہے یہ اطراف مدینہ کے وہ اہلِ بددو تھے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح اترا نہیں تھا اس وجہ سے وہ اس پندار میں مبتلا تھے کہ اسلام لاکر انہوں نے اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکحسان کیا ہے ان کے اس پندار کا اظہار بعض اوقات اس طرح کی حرکتوں سے ہو جاتا تھا جن سے ابتدائی آیات میں مسلمانوں کو روکا گیا ہے اب یہ آخر میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ ان کو بتا دو کہ وہ اپنے ایمان و اسلام کا احسان نہ جتائیں اللہ ان کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہے انہوں نے اطاعت تو ضرور کر لی ہے لیکن ابھی ایمان نے ان کے اندر جڑ نہیں پکڑی ہے یہ ان کا احسان نہیں ہے کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے بلکہ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ان کو ایمان کی توفیق بخصی ہے اگر وہ اس کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھرپور صلاح پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے سارے آمال کو دیکھ رہا ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیاں صورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے پلیلس کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ